تو ہرگز مولا علی رضی اللہ عنہ من کنتو مولا فعلی المولا سچی حدیث کے سچے لفظوں میں سے لفظ مولا کا خود بھی یہ مطلب نہیں مانتے تھے جو روافظ نے گڑا اور پھر اس پر عید غدیر کا سلسلہ شروع کیا ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مولا علی کیا سمجھتے تھے تو یہ ہے سیجر اعلیٰ من نبالا اس کے اندر یہ خطبہ بھی تفصیلا سارے خطبہ کو اپنی اپنی جگہ دینا چاہیے جمعے میں بھی سیجر اعلیٰ من نبالا یہ جو کچھ پیش کر رہا ہوں آگے اس کے بھی درجنوں حوالہ جاتے ہیں امام زہبی رحمت اللہ علی نے جلد نمبر دو کے اندر صفحہ نمبر چھے سو انتیس پر یہ لکھا امام حسن رضی اللہ عنہ راوی ہیں امام حسن اور اس سے پہلے جو حضرت حسن بسری روایت کرتے ہیں وہ سیجر سے پیش کر کے پھر کتاب شریعہ سے دوسری امام حسن کی پیش کرتا ہوں حضرت حسن بسری ہمارے استادوں کے استادوں کے استاد یعنی جن کے ذریعے سے میری سند مولا علی رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے جو بغداد شریف کی سب سے بڑی سند ہے جس میں سارے رجال سید الطائفہ اور ولی ہیں یعنی یہ نہیں کہ درمیان میں دو تینی واسطے ہیں وہ میں نے ویسے کہا استادوں کے استادوں کے استاد ویسے درمیان میں ایک طویل سلسلہ ہے تو حضرت حسن بسری کہتے ہیں لما قادم علی البسرہ تھا جب مولا علی رضی اللہ عنہ بسرہ تشریف لائے کوفہ کا بھائی بسرہ قام علیہ ابن القوہ عبداللہ بن قوہ کشک والا کاف وہ کھڑا ہوا اور ساتھ کیس فقالا لہو ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سوال کیا یہ اجتماع تھا مولا علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یعنی کثیر مجمع تھا جس طرح بڑے لوگوں سے آج کل صحافی جن کو بہت زیادہ سوال آیا ہوا ہو فوراں پوچھ لیتے ہیں تو یہ چونکہ بحث بڑی اس وقت بھی چل رہی تھی تو ان دونوں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتاؤ علا تخبرونا ام مسیر کا حاضر لذی سرت فی ہے تتولا علال امت تدربو بعدهم بے بعد یعنی یہ وہ ساری تمہید تھی کہ یہ جس رستے پہ تم چلے ہوئے ہو مولا علی اور جنگیں ہو رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں بعض بعض کو مار رہے ہیں تو تم خلافت کے دعوے دار ہو اہدن میر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہدہو علیکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تم سے اہد کیا تھا آپ سے اے مولا علی کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہو یا تو اگر اہد کیا ہے فحدثنا ہمیں بتاؤ پھر فَأَنْتَ الْمَوْسُوكُ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا سَمِئْتَا ہمیں یقین ہے کہ تم سچی بتاؤ گے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم خلیفہ ہو مثلا مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعْلِيُنْ مَوْلَاهُ اگر تھا تو ان کا مطلب یہ تھا پھر پہلے دن سے تم یہ کام کرتے تیس سال اتنے سال گزر گئے ہیں اب چوتھے نمبر پہ کیا لینا ہے خلافت سے اگر تمہاری تھی تو پہلے دن سے لیتے اور یہ امت کے اندر جو قتل و قتال ہے یہ نہ ہوتا یہ ان کی تمہید کا مطلب تھا اگر تھی تو پھر ہمیں اس کا ثبوت دو اور ہمیں یقین ہے تم سچ بولو گے اور ساتھ انہوں نے کہا اگر نہیں تو پھر نہیں پھر ویسے ہی یہ رستہ چھوڑ دینا چاہیے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا فقال اما این یکون اندی اہدن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالکا فلا فلا جانتا کہ یہ بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موشہ وعدہ کیا ہو کہ مولا علی میرے بعد تم خلیفہ ہو ایسا کوئی وعدہ مجھ سے نہیں ہوا کسی لحاظ سے کوئی اہد کوئی تحریر کوئی زبانی کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا واللہ ان کن تو اول من صدقہ بھی فلا اکون اول من کذب آلی ہے یعنی یہ بات میں کر کے کہ میں کہوں مجھ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا تو کیا میں نے وہ بننا ہے کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی میں کروں اور سب سے پہلے آپ کی طرف جھوٹ بھی میں ہی منصوب کروں یعنی اتنا بڑا چملہ بول دیا کہ یہ تو میری پورے کیریئر پر پانی پھیرنے والی بات ہے اگر میں یہ کہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا خلافت کا اور دوسروں نے مجھے بننے نہیں دیا ہرگز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ یہ لفظ بولے واللہ ان کن تو اول من صدقہ بھی فلا اکون کون اول من کذابہ علیہ یعنی یہ بات کر کے میں نہیں کرتا اگر کروں تو یہ کتنی بڑی غلطی ہوگی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ سرکار نے جو بات کی نہیں میں جھوٹ آپ کی طرح منصوب کر دوں تو میں واضح کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعدہ کوئی اہد نہیں کیا گیا تھا کہ علی تم میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہو اب مولا علی رضی اللہ انہوں نے اس سوال پر افسوس کا بھی اظہار کیا اور یعنی جو یہ دو شخصیات جنہوں نے کیا کہ اگر اہد تھا تو پھر اتنا کیوں ایسا لمبا ہوا یعنی تم چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے تو مولا علی رضی اللہ انہوں نے غصے بھی ہوئے کہ تم سمجھتے نہیں کہ علی کس ذات کا نام ہے اگر میرے پاس کوئی اہد ہوتا تو پھر کہتے ہیں ما ترکتو اخا بنی تیم ابن مرہ و عمر ابن الخطاب على منبر رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم ما ترکتو میں نہ چھوڑتا آگے عدب کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کا نام نہیں لیا کنائے سے ذکر کیا کنائے کس طرح کیا بنی اخا بنی تیم بنی تیم والے کو بنی تیم والے کون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہ بنی تیم والے کو میں نہ چھوڑتا کہا نہ چھوڑتا یا ان کو وہ عمر ابن الخطاب یقومان علی ممبر ہی کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے وہ ممبر نوی پہ کھڑے ہو جاتے میں نہ چھوڑتا یعنی تم یعنی ان دونوں کو کہا اگر میرا آہد ہوتا تو میں پہلی خلافت بھی نہ چلنے دیتا دوسری بھی نہ چلنے دیتا تیسری بھی نہ چلنے دیتا میں خود ممبر پہ بیٹھتا میں نہ چھوڑتا بنی تیم والے ذات کو اور حت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر میں ان سے جھگڑا کرتا حق میرا ہوتا تو مجھے جھگڑے کا حق تھا اور میں اپنے ہاتھ سے ان کو نیچے اتارتا لَا قَاتَلْتُهُمَا بے یدی وَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا بُرْدِ هَازَا اگر علی کو کوئی دنڈا سوٹا نہ بھی ملتا اپنی چاتر کو کہ میں یہ چاتر انہیں ڈال کے نیچے کھینچ لیتا یہ لفظ بولے کہ اگر میرا حق ہوتا جس طرح یہ سارا روافظ کا بیانیاں اس پر آج حصہ ہے مولا علی کو یہ جو عید غدیر والے کہ یہ علی کو ماز اللہ یوں سمجھتے ہیں کہ حق علی کا ہو اور علی کو کوئی ممبر پہ بیٹھنے نہ دے تو مولا علی نے کہا میں تو اگر کوئی اسلحہ بھی نہ ہوتا میں اپنا ہاتھ استعمال کرتا میں اپنی ممبر خالی کرواتا اور میں خود ممبر پہ بیٹھتا یہ سب کچھ جب آپ چوتھ خلیفہ تھے اس دوران بسرے میں تقریر میں جواب دے رہے تھے کہ جب کہنے والے کہہ رہے تھے کہ پہلے دن ہی سب حال لینی تھی اب چوتھی میں آکے اتنی دیر بعد ایسا کیوں کیا تو آپ نے یہ جواب دیا اب آگے ایک ایک لفظ بڑا قبل غور ہے آپ نے فرما ولیکن رسول اللہ لم یقتل قتلا اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے یعنی ظاہری طور پر کہ ایسا ہوا ہو کہ اچانک سرکار شہید ہو گئے ہیں اور موقع نہیں ملا کہ کوئی سرکار ہدایات دیتے یا کوئی نمازوں میں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کرتے اچانک دنیا سے چلے گئے کہ ایسا نہیں ہوا نہ سرکار صلی اللہ سلم مازلہ قتل ہوئے ہیں اور نہ ایمرجنسی آنن فانن دنیا سے چلے گئے ہیں ایسا بھی نہیں ہوا اچانک نہیں گئے مَا قَسَ فِي مَرَضِهِ اَيَّامَا انہیں سرکار کے مرض میں بھی کتنی حکمتیں تھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں کئی دن رہے وَلَيَالِ اور کئی راتیں اور ہر نماز کے وقت فیصلے کی نوبت ہوتی تھی ہر نماز پر سترہ نمازیں یَعْتِيهِ یَعْتِيهِ الْمُوَزِّن مُوزِّن آتا تھا فَيُعْزِنُهُ بِسَّلَا کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انتظار کر رہے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے آپ تشریف لاؤ جماعت کراؤ یعنی کہ ایک بار فیصلہ ہو گیا تو پھر کسی نے پوچھے ہی نہیں پہلی بار جب مسلح پہ کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو تو دوسرے ٹائم پھر پوچھنے والوں نے یعنی شوق تھا کہ سرکار اب تشریف لے آئیں تو کتنا اچھا ہے چلو دوسرے میں تیسرے ٹائم میں آ جائیں تو مولا لی کہتے ہیں ہر نماز پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اب نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے فَيَأْمُرُ عَبَا بَكْرٍ فَيُسَلِّ بِالنَّاسِ کا ہر بار ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا نام لیا ہر نماز پر جب بلایا گیا پھر وَهُوَا يَرَا مَقَانِ بعد والے چلو ابن کواں کو چھوڑو اور عام جو کھٹمل تھے آپ نے کہا اتنا تجھے میرا پتہ نہیں جتنا میرے نبی کو میری شان کا پتہ ہے اب دیکھو فرما وَهُوَا يَرَا مَقَانِ حالانکہ سرکار کو پتہ تھا کہ میں علی ہوں سرکار کو میرے مقام و مرتبہ کا پتہ تھا تو اگر میں مقدم تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر آج سوال کرنے والوں بسرہ میں اگر میری باری تھی نمبر میرا تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا میری صلائیتوں کا لیکن ان نمازوں کے وقت کسی ایک نماز پر بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام نہیں لیا اور دوسری جگہ یہ جو ہاں حدیث ہے وہاں یہ بھی فرما لَسْتُ مَرِيضَ وَلَا غَائِبَا فرما میں بیمار بھی نہیں تھا میں غیر حذر بھی نہیں تھا یعنی تب تم مولد گنجائش میری نکالتے کہ پہلا نمبر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا لیکن چونکہ وہ بیمار تھے تو ہنگامی طور پر میرٹ کے بغیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا تو مولا علی نے کہا یہ بات بھی نہیں میں بیمار نہیں تھا میں صحت من تھا اور یہ کہ میں پاس نہیں تھا کس دوسرے شہر میں تھا تو پھر ایسا ہوا کہا اس طرح بھی نہیں ہے کہ میں تو حجرہ عیشہ صدیقہ میں تھا صدیق اکبر اپنے گھر تھے جنہیں بلا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلے پہ کھڑا کیا وَلَكَدْ أَرَادَتْ اِمْرَةٌ مِّنْ نِسَائِهِ أَنْ تَصْرِفَهُ أَنْ أَبِي بَكْرَ کہ یہ تو کوشش بھی ہوئی تھی وہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے یہ ارادہ بھی کیا کہ کیا اَنْ تَصْرِفَهُ أَنْ أَبِي بَكْرَ کہ وہ حلط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے امامت پھیر دیں کوئی اور کرے مراد عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں مولا علیہ کہتا ہے یہ ہوا یعنی یہ ساری دلیلیں اس بات کی دینا چاہتے ہیں کہ سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جس کو پہلے نمبر پر مسلح دیا جاتا کہ میں نے تو اعتراض نہیں کیا لیکن اعتراض کیا گیا اپشن پیش کیا گیا حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت عفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے ساتھ ان کی حمایت کی تو آگے کیا جواب ملا کہتے ہیں فَعَبَا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا اور انکار ہی نہیں کیا غادے بہ غصے میں آگئے وَقَالَ أَن تُنَّ سَوَاحِبُوا يُوسف ازواجِ متحرات کو جھڑکی دے کے کہا تم یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں کی طرح زد کر رہی ہو یعباللہ والمومنون ابو بکر کو مسلح میں نے نہیں رب نے دے دیا تھا یعنی یہ حوالہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پریس کانفرنس میں بسرے میں دیا اپنے ان ایام خلافت کے اندر اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا سرکار نے فرمایا عورتیں تم اس طرح ہی ہوتی ہو جس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہو جگڑا کر رہی تھی یعنی صرف زد میں تشبیح ہے باقی کسی مسئلے میں تشبیح نہیں ہے کہ تم اپنی بات منوانا چاہتی ہو مروع با بکرین یسلی بن ناس جاؤ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ جماعت کرائیں یہ سارا بیان ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس کو سند کے ساتھ ایک جگہ نہیں درجنوں کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے اب یہاں ختم بات نہیں ہوئی تو آپ نے فرمایا فلم ما قبد اللہ نبیہ ہو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے نظرنا فی امورنا ہم نے اپنے احوال میں غور و فکر کیا کہ کون ہوگا امیر المومنین فَخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مَا رَضِيَ اللَّهُ رَضِيَهُ نَبِيُّ اللَّهِ لِدِينِنَا ہم نے پھر غور و خوض کیا کہ کس کو بنائیں امیر تو ہمیں پھر اس نماز والے مسئلے سے ہی رہنمائی مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہمارے دین کا رہبر بنایا ہے وہی دنیا کے بھی رہبر ہیں فَخْتَرْنَا ہم نے چل لیا اور اگر فیصلے پہلے ہوئے ہوتے یہ تو وہ دونوں ابنِ قواہ اور کیس کہہ رہے تھے اور مولا علی رد میں یہ تقریر کر رہے تھے کہ من کنتو مولا ہو فالیون مولا ہو اس میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کہ میری پہلی خلافت ہے اس کے رد کے اندر آپ نے اتنی یہ تقریر کی اور ابھی وہ تقریر جاری ہے کہتے ہیں وَقَانَةِ السَّلَاةُ اَسْلَا لِسْلَامِ نماز اسلام کی اصل ہے بنیاد ہے اس کی ایک علیدہ دلیلیں ہیں کہ کیسے اصل ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ مومن جس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے صحیح مومن کافروں میں گھرا ہوا ہو تو اس کو اس میں بڑی تشویش ہے کہ میری زور کا ذاہہ ہو رہی ہے میری اثر کا ذاہہ ہو رہی ہے میں سر پڑھوں میں مغرب پڑھوں عشاء پڑھوں فجر پڑھوں اور کبھی زکاة آئے گی کبھی حج آئے گا کبھی روزہ آئے گا اور وہ بھی آدائیگی نظر نہیں آئے گی دن کے وقت کب روزہ رکھا جا رہا ہے یہ نماز ہے جس کا قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے قبلہ ہے وقت کی شناخت ہے کہ یہ ہے اصل اسلام وحی آزم العمر اور یہ دین کا بہت بڑا عمر ہے وقیوام الدین پورا دین اس پہ قائم ہے نماز پہ فَبَا يَعْنَا عَبَا بَكْرٍ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں پورا دین جس پہ قائم ہے اس نماز میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امام بنایا تھا فَبَا يَعْنَا عَبَا بَكْرٍ تو ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کے امور میں بھی اپنا خلیفہ بنا لیا وَقَانَ لِذَلِكَ اَحْلًا شاید یہ لفظ بھی بولا فرما وہ اس کے احل بھی تھے یعنی یہ نہیں کہ مہرت پر نہیں تھے اور بعض لوگوں کے روب کی وجہ سے انہیں بنا دیا گیا ہو نہیں وَقَانَ لِذَلِكَ اَحْلًا وہ اس کے احل بھی تھے وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّ اِسْنَان اور ان کی خلافت پر پوری جماعتِ صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد صحابہ میں سے دو بھی نہیں تھے جنہوں نے اختلاف کیا ہو وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّ اِسْنَان وَلَمْ يَشَدْ بَعْدُنَا عَلَى بَعْد وَلَمْ نَكْتَ مِنْهُ الْبَرَا کہا ہم نے کبھی ان سے بے رخی نہیں کی اور ہم نے کبھی ان سے لا تعلقی نہیں کی اور ساتھ یہ کہا فَأَدَّئِتُ الَا عَبِي بَكْرٍ حَق کا جو خلیفہ انہیں کا حق ہوتا ہے ہم نے وہ ادا کیا ان کو کہ خلیفہ جو کہے وہ بات مانی جائے کس طرح وَعَرَفْتُ لَهُ تَعْتَهُ ان کی اطاعت کو ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھا وَغَزَوْتُ مَاہُ فِي جُنُودِهِ ان کے جھنڈے کے نیچے ہم نے سپاہیوں کی شکل میں جہاد کیا یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں سالار بناو گے تو پھر تو علی جائے گا ایک عام فوجی کی شکل میں نہیں جائے گا کہا نہیں غَزَوْتُ مَاہُ فِي جُنُودِهِ وَكُنْتُوْ اَخُزُ اِذَا آتَانِ جب وہ دیتے تھے میں لے لیتا تھا میں پکڑ لیتا تھا کہ امیر المومنین نے دیا ہے یہ میرا وظیفہ ہے یہ میرے لیے ان کے اظہار محبت ہے کُنْتُوْ اَخُزُ اِذَا آتَانِ وَعَغْزُ اِذَا آغْزَانِ جب وہ کہتے تھے فرانے کہا لڑنے جو وہ ہم جلے جاتے تھے وَعَدْرِ وَبَيْنَ يَدِهِ الْحُدُود بِسَوْتِ اور اگر کسی کو کوڑے مارنے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے علی اٹھو اس کو کوڑے مارو تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ولیوں کا شہنشاہ ہوں یہ کسی اور علام کو کہو وہ کوڑے مارے میں نے کوئی یہ کام کرنے ہیں کوڑے مارنے والے کہا میں نے یوں مانا ابو بکر صدیق کو اپنا امام کہ جب انہوں نے کہا علی یہ کوڑے آپ مارو اس کو تو میں نے جلاد کی طرح کوڑے مارے فَلَمَّا قُوْبِدَ جب آپ کا ویسال ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وَلَّهَا عُمَرُ انہوں نے دو کا بھی اختلاف نہیں تھا ان کے بارے میں اور یہاں بھی ساری چیزیں آپ نے وہی بیان کی کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی اٹھو فلان کو کوڑے مارو اس نے یہ جرم کیا ہے تو میں نے ان کے کہنے پر یہ ایسا کیا یعنی ایک کارکن کی حیثیت سے ان کی خلافت کی اندر میں نے اپنی خدمات پیش کی میں نے یہ نہیں کہ یعنی مجھے اگر امیر الممنین بناتے تو میں پھر بائیکارٹ کرتا ہوں میں نے بیعت بھی کی اور میں نے سارے جو احکام تھے ان کے لحاظ سے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش بھی کی